سی آئی ای ٹی این سی ای آٹی پیش کرتے ہیں درجہ چار کے لیے مطالعہ ماحولیات کی سوتھی کتاب آس پاس باب ستہ ایس چسکیٹ سکول جاتی ہے صفحہ دو سو دس چسکیٹ کا خواب آج چسکیٹ کے لیے بہت خاص دن ہے اتنا خاص کہ گزشتہ رات چسکیٹ سو بھی نہیں سکی تمہیں معلوم ہے کیوں؟ چسکیٹ دس سال کی ہے لیکن آج وہ پہلی بار سکول جا رہی ہے وہ اس دن کا کافی عرصے سے انتظار کر رہی تھی چسکیٹ کا سکول اس کے گھر سے بہت دور نہیں ہے آپ کو بڑی سڑک تے کرنی ہوگی اور پھر جھیل کے کنارے کنارے چلتے رہیے پاپلر کے درختوں کے پاس سے نہریں پار کریں پھر تھوڑی سی چڑھائی کے بعد آپ سکول پہنچ جاتے ہیں اس طریقے سے سکپٹو پل گاؤں کے بچے سکول پہنچتے ہیں سب ہی بچے سوائے چسکیٹ کے صفحہ دو سو گیارہ یہاں ایک تصویر دی گئی ہے اس تصویر میں چسکیٹ اور ایک اور شخص دکھائے گئے ہیں اس کے علاوہ یہاں کچھ اور تصویریں بھی ہیں لکھا ہے چسکیٹ لڈاخ میں لی گئی تصویروں کے درمیان صفحہ دو سو بارہ تم کیسے سکول جاتے ہو؟ معلوم کرو لڈاخ کہاں ہے؟ یہ کس قسم کی جگہ ہے؟ پہلے پہل تو چسکیٹ کو معلوم نہیں تھا کہ وہ دوسرے بچوں سے مختلف ہے لیکن رفتہ رفتہ اس کو معلوم ہوا کہ وہ ہر وہ کام نہیں کر سکتی تھی جو دوسرے بچے کر سکتے ہیں یہ اس کی ٹانگوں کی وجہ سے تھا پیدائش سے ہی چسکیٹ اپنی ٹانگوں کا استعمال نہیں کر سکتی تھی چسکیٹ کی کرسی یہاں ایک تصویر دی گئی ہے اس تصویر میں چسکیٹ اپنی کرسی پر بیٹھی ہوئی ہے سارا دن چسکیٹ کھڑکی کے نزدیک بیٹھ کر تصویریں بنایا کرتی تھی اس کی ماں یعنی آمالے نے کہا کہ چسکیٹ بہترین تصویریں بناتی ہے اس سے چسکیٹ کو بہت خوشی ہوتی تھی لیکن سب سے زیادہ خوش چسکیٹ اس دن ہوئی تھی جب اس کے والد یعنی آمالے اس کے لیے ایک کرسی لائے جس میں پہیے تھے اس نے جلدی ہی سیکھ لیا کہ کرسی میں کیسے بیٹھنا ہے اور اس کو آگے اور پیچھے کیسے چلانا ہے چسکیٹ بہت خوش تھی کہ اب اسے اس کی ضرورت نہیں تھی کہ اس کے والد اس کو ہر جگہ اٹھا کر لے جائیں اس کا جب باہر جانے کو دل چاہتا تھا وہ اپنی والدہ سے کہتی تھی کہ اس کو پہیوں والی کرسی میں بٹھا دیں اب وہ اپنے آپ باہر آ جا سکتی تھی چسکیٹ دیگر بچوں کو بھی روزانہ صبح میں دیکھتی تھی وہ ہستے کھیلتے سکول کی طرف جا رہے ہوتے تھے اس کا دل چاہتا تھا کہ کاش وہ بھی ان کے ساتھ جا سکتی صفحہ دو سو تیرہ ایک دن عبدال اس کے گھر ایک خط لے کر آیا جب اس نے چسکیٹ کو دیکھا تو پوچھا کہ وہ سکول کیوں نہیں گئی چسکیٹ نے افسردہ ہو کر جواب دیا کہ میں چل نہیں سکتی آبالے ہر روز پورے راستے مجھے ڈھو کر سکول نہیں لے جا سکتے میں اپنی پہیے والی کرسی میں بھی نہیں جا سکتی کیونکہ سکول جانے والی سڑک ہموار نہیں ہیں اور میں دریا کیسے پار کر سکتی ہوں عبدال نے پوچھا لیکن کیا تم سکول جانا چاہوگی اگر تم جا پاؤ تو چسکیٹ بہت خوش ہو گئی جوش میں آ کر بولی جی ہاں میں بلکل آپ سب کی طرح سکول جانا چاہتی ہوں میں پڑھنا اور کھیلنا چاہتی ہوں اس کے میمے لے یعنی دادا نے اسے ٹوکا چسکیٹ خواب مت دیکھو تم جانتی ہو کہ یہ ممکن نہیں ہے وہ کیا کیا چیزیں ہیں جن کو سکول میں کرنے میں تمہیں مزہ آتا ہے کیا تمہیں سکول جانا اچھا لگتا ہے کیا تم کو یہ اچھا لگے گا کہ اگر تم بھی سکول نہ جا سکو ایک اچھا خیال یہاں ایک تصویر دی گئی ہے اس تصویر میں ایک لڑکا ایک لڑکی کو پہیوں والی کرسی پر بٹھا کر لے جا رہا ہے عبدال چسکیٹ کے گھر سے واپس آ گیا لیکن اس نے سوچنا شروع کر دیا تھا کہ چسکیٹ کو سکول کیسے لائے جائے اس نے چسکیٹ کے بارے میں ہیڈ ماسٹر کو وضاحت سے سمجھایا اور استادوں سے تب تک گفتگو کی جب تک کہ وہ اس کے خیالات کو ماننے کے لیے راضی نہیں ہو گئے اب سب مل جل کر کام میں جھٹ گئے تاکہ چسکیٹ کا مسئلہ حل ہو جائے انہوں نے ایک منصوبہ بنایا کہ چسکیٹ اسی پہیے والی کرسی سے سڑک کے راستے سکول تک آ سکے صفحہ دو سو چودہ اس کے لیے ناہموار زمین کو ہموار اور برابر کرنا تھا بچوں کے ایک گروپ نے سڑک کو ہموار کرنا شروع کر دیا ایک اور گروپ دریا کے کنارے والے علاقے کو ہموار کرنے میں لگ گیا لیکن اب بھی ایک مسئلہ تھا چسکیٹ دریا کیسے پار کرے اساتذہ کی مدد سے بڑے بچوں نے دریا پر لکڑی کا ایک چھوٹا پل بنایا سب نے خوشی خوشی بہت محنت سے کام کیا وہ سب ہی چاہتے تھے کہ چسکیٹ سکول آئے چسکیٹ کی آمالے اور آبالے نے سب کو گرم چائے اور بسکٹ دیئے چسکیٹ کے میمے لے کی آنکھوں میں آنسو تھے اس لیے نہیں کہ وہ غمزدہ تھے بلکہ اس لیے کہ وہ بے حد خوش تھے شام تک کام مکمل ہو گیا تھا سارے بچے خوش تھے لیکن سب سے زیادہ خوش چسکیٹ تھی اس کا خواب اب پورا ہونے والا تھا اور آج بہت خاص دن ہے چسکیٹ بلکل تیار ہے وہ سکول جانے کو بے قرار ہے یہاں ایک تصویر دکھائی گئی ہے اس تصویر میں بچے ہیں جو چسکیٹ کے لیے راستہ ہموار کر رہے ہیں صفحہ دو سو پندرہ کس کس نے سکول پہنچنے میں چسکیٹ کی مدد کی اگر تم عبدال ہوتے تو تم نے کیا کیا ہوتا آخر کار چسکیٹ سکول پہنچ ہی گئی کیا تم سوچتے ہو کہ سکول میں اس کو کچھ مشکلات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے کس قسم کی مشکلات اگر تم چسکیٹ کے دوست ہوتے تو تم اس کی کیسے مدد کرتے کیا تمہارے سکول میں ریمپ بنے ہوئے ہیں جس پر پہیے والی کرسی چل سکے کیا تم اپنے گھر کے قریب کسی ایسے بچے کو جانتے ہو جو کسی مشکل کی وجہ سے سکول نہ جا سکتا ہو کیا تم ایسے بچے کی مدد کرنا چاہوگے تم اس کی مدد کس طرح سے کروگے اپنے گھر کے اطراف کی امارتوں کے بارے میں معلوم کرو کیا پہیے دار کرسی امارت میں اندر تک جا سکتی ہے آؤ کر کے دیکھیں ریمپ اور پہیے والی کرسی کی تصویر اپنی کوپی میں بناو تم خود اپنا پل کیوں نہیں بناتے اس کے لیے تم وہ سامان استعمال کرو جو تمہارے آس پاس موجود ہو جیسے آئس کریم کی ڈنڈیاں پلاسٹک کے چمچے چھوٹی لکڑیاں رسی ڈوری وغیرہ تمہارے دوست بھی پل بنا سکتے ہیں دوستوں کے گروہ کے ساتھ ایک موڈل بناو اس میں کھیت دریا پہاڑ سڑکیں اور ریل کی پٹریاں وغیرہ بناو اس میں تم مٹی ریت کنکر پتھر کے ٹکڑے ٹہنی پتیوں وغیرہ کا استعمال کر سکتے ہو اس موڈل میں اپنے پلوں کو مختلف جگہوں پر رکھو صفحہ دو سو سولہ یہاں ایک تصویر دی گئی ہے تصویر کے اوپر لکھا ہے چسکیٹ اور اس کا سکول تصویر کے نیچے لکھا ہے سکول پہنچنے میں چسکیٹ کی مدد کرو یہ تصویر ایک طرح کی بھول بھولئیاں دکھاتی ہے اس میں ایک سرے پر چسکیٹ ہے اور دوسرے سرے پر اس کا سکول بیچ میں راستہ الجھا ہوا ہے بچوں کو چسکیٹ کو اس تصویر میں سکول پہنچنے کا راستہ بتانا ہے اسی کے ساتھ ستائیس ابواب کی اس سوتی کتاب کا ستائیس وان اور آخری باب یہیں ختم ہوتا ہے آواز موین الحسن نیازی تکنیقی نیانترن بٹی لینگ لینگڑو تکنیقی سہایک وکاس سانگوان نیرمان سہیوگ جگ بندھو جانا نیرمان ایوام نیردیشن وندنا اری مردن تاثہ پرستوطی C.I.E.T. N.C.E.R.T. نائی دللی بھارت